اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان دس این میو فرینڈ اینڈ ہوسٹ آجی محمد اسنین مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں مدین میں بیٹھے ہوں گے میری ویڈیو کے انتظار میں ہوں گے دوستو ہمیشہ کی طرح میں آپ سب کی خدار میں حادر ہوں ایک نئی پیاری اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ اور فل اف انفرمیشن ٹو دوستو میں خود سے چند دنوں سے میں ایک سوچ میں ہوں میں ایک سوچ کرتا ہوں اپنے ساتھ میں تو فری ہوتا ہوں میرے میند میں یہ بات آتی ہے کہ ہم لوگ دنیا میں آئے کیوں ہیں ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے میری ایج کے بچوں سے لے کر میرے دادا کے ایج کے لوگوں تک یہ ان کے اندر لائف میں مقصد کیا ہے ان کا تو میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اور یہ بات مجھے بہت ہی زیادہ دم کرتی ہے کہ ہم لوگ کیوں پیدا ہوئے وہ تو ایک الگ سائٹ پر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں دنیا پر اس لیے بھی پیدا کیا ہے کیونکہ ہم لوگ ہمارا یہ ایک ٹیسٹ کی طرح ہے جس کے اگر ہم لوگ اچھا کریں گے ٹیسٹ کو تو ہم لوگ جنت میں جائیں گے اگر ہمارا ٹیسٹ غلط ہو تو وہ ہم لوگ دوزخ میں جائیں گے دوسری طرح یہ ایک الگ سائٹ پر ہے پر دنیا کی طریقے سے ہماری لائف کا کیا مقصد ہے ہر ایک انسان تو یہ کہے گا کہ ایوانا بی انجینئر ایوانا بی پائلٹ ایوانا بی ڈاکٹر ایوانا بی مکینک ایوانا بی بزنس مین اس طرح ہر ایک انسان کا اپنا ایک مقصد وہ اپنی لائف کا یہ سمجھتا ہے پر دیکس نوٹ ایکچولی مین مقصد جس کے جتنا میں نے سمجھا ہے جتنا میں نے ریسرچ کیا ہے اس کے مطابق یہ تو یہ لائف کا مقصد نہیں بنتا اسے لائف کا مقصد یہ تو ضروریات ہے کیونکہ آپ بڑے ہوگے آپ کچھ بنوگے تو آپ پیسے کماؤگے جس کی وجہ سے آپ اپنا پیٹ بھروگے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہوگے اپنا بیل وہ سب کچھ اس کے ساتھ کروگے یہ لائف کا مقصد نہیں ہے یہ لائف کا مقصد اس کے اندر یہ ضروریات ہے کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو اپنی لائف کے لئے یہ ہمیں کرنا پڑے گا یہ ضروریات ہے پھر اس کے اندر ہم لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ڈاکٹر کے حوالے سے ہم لوگ ایک ارتوپیڈک بنیں ہم لوگ ایک بونز کا ڈاکٹر بنیں بونز کے ڈاکٹر میں پھر ہم لوگ آگے بڑنا اسی طرح یہ پھر خواہشات میں آتا ہے پھر اگر ایک انسان آپ کو کہے کہ یہ تو ٹھیک ہے یہ تو آپ کی لائف کا کام ہے مقصد تو کچھ اور ہے تو انسان کہے گا کہ مجھے اللہ کے راستے پر جانا ہے میں اللہ کے راستے پر جاؤں گا میں لوگوں کی مدد کروں گا میں ڈاکٹر بن کے لوگوں کا مفت میں علاج کروں گا میں انجینئر بن کے لوگوں کے لئے ڈیفرنٹ سوفٹوئرز ان کی کاموں کو ایزی کرنے کیلئے بناوں گا یہ سب کچھ بھی ہے پر جو مین مقصد ہے لائف کا وہ آپ کبھی نہیں کہتے کیونکہ مین مقصد صرف اور صرف ہمارے بڑے ہونے سے شروع نہیں ہوتا وہ ہمارے بچپن سے لے کا مرنے کے بعد تک بھی چلتا ہے میں اس کو آپ کا ایک لائف ٹائم ایک آپ کو ایک زیمپل لیتا ہوں ان کی لائف کا کیا مقصد تھا وہ انہوں نے اپنی جتنی بھی قومت ہے انہوں نے ایک ایسی مقصد اپنی لائف میں چھوڑا ایک ایسی پرسنیلٹی چھوڑی جس کی وجہ سے اس وقت میں کافر بھی مسلمان ہو جاتے تھے تو انہوں نے ہمارے لئے وہ مقصد چھوڑا ہے وہ تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں پر آج تک وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے آج تک ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرتے رہے ہیں اور ہم لوگ ان کی ایک ایک سنت کو دیکھتے ہوئے اپنی لائف کیلئے مشعل راہ سمجھتے ہیں تو اسی طرح پھر ہمارے لئے علامہ اقبال قائدی عظم رحمت اللہ علیہ اور اس طرح بہت سے بڑے بڑے سکشیت ہماری لائف میں گزر چکے ہیں اسی طرح ہمارے جنہیں بڑے ہیں انہوں نے ہمیں جگانے کیلئے بہت سی کوششیں کی ہیں اور اسی لئے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آم کھول زمین دے فالک دے فضاء دے مشرق سے اُبرتے ہوئے سورج کو درہ دیکھ تو اسی لئے وہ ہمیں جگانے کی کوششیں کرتے ہیں میری لائف کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں پوری دنیا کیلئے ایک اپنی زبان سے اپنی کردار سے اپنے ہاتھوں سے کچھ ایسا چھوڑوں دنیا کیلئے کچھ ایسا کروں کہ دنیا میں جنہیں بھی مسلمان ہیں جنہیں بھی باقی لوگ ہیں پورے دنیا کے دل و کردار میں میں تھوڑا سا میری جھلک ہوں ان کے ہر کام میں میری جھلک نظر آئے تو میں ایسا کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ میرے مرتے دم تک بلکہ مرتے نے کے بعد بھی مجھے لوگ یاد رکھیں جس طرح ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی طرح میں بھی کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں تو یہ ہے میری لائف کا مقصد اب اسی طرح ہر ایک انسان کی لائف کی بیچے مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ڈھوڑنے کے لیے پانے کے لیے ہمیں اپنے آپ سے ملنا پڑے گا ہمیں اپنی پرسنیلیٹی کو ٹٹول کر اس میں سے وہ خواب پرسنیلیٹی نکالنی پڑے گی جو کہ ہمارے اندر بھی اندر جو کہ ہمارا مقصد بنتا ہے لائف کا تو اسی طرح ہمارے جو نرویس سسٹم ہے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے ہم لوگوں نے آگے بڑھ کر کچھ ایسا کر دکھانا ہے جو کہ ہماری لائف کی مقصد بنے اور ساتھ میں وہ کچھ بڑا سا ہو تو آپ لوگ اسی طرح اپنے آپ میں جھانکیں اپنے آپ میں دیکھیں اپنے مقصد جو آپ کے لائف کا ہے وہ دیکھیں اور اپنے کمیٹ سیکشن میں مجھے اپنے لائف کے مقصد کے بارے میں ضرور بتائیں اسی کے ساتھ مجھے محمد اسنین کو اجازت دیجئے پروگرام سے اللہ حافظ پاکستان سے نبات پاک موچھائیں پاکستان سے چھتنے جو Sneken موسیقی